چوبیس جون کو دلی دربار میں اپنی حاضری دینے کے بعد جمہو کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کے مختلف بیانات آتے ہیں حد بندی کومیشن کو لے کر اس وقت جمہو کشمیر میں حد بندی کومیشن کے عالی احدی داران سری نگر کے ائرپورٹ پر وارد ہو چکے ہیں تین بجے سری نگر میں وہ مختلف وفود سے ملیں گے ہم جمہو کشمیر میں ڈیلمیٹیشن کومیشن سے ملنے سے پہلے ہی کشمیری پندیت مہاجروں نے بھی اپنی آواز اٹھانی شروع کر دیا وہی دوسری جانے پیپلز جموکریٹک پارٹی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا میرے ساتھ موجود ہے کچھ مائیگرنٹ کشمیری پندیت ان سے بات کریں گے اور ان سے رائدی عمل جاننے کی کوشش کریں گے جی آپ کا خیر مقدم ہے مائیگرنٹ کیمپ سے کپڑا کے رہنے والے ہیں اور نائنٹی جنوری میں ہم نے وستاپن کیا ہے چونکہ وہ اس وقت کے حالات جو تھے کچھ چھارپسند انحاصر نے مجبور کیا ہمیں نکلنے پر جب جبکہ برادری ہماری نہیں چاہتی کہ ہم پلائن کریں مگر وہ بھی اس وقت مجبور تھے پاکستان کے اشاروں سے جو گھن آئی تھی ان کے گھن پوائنٹ پر دلی دربار سے انتخابات کے اشارے مر رہے ہیں لگاتار چوبیس جین کی میٹنگ کے بعد اور ڈیلمیٹیشن کمیشن اس وقت جمہو کشمیر وارد ہو چکا ہے میٹنگ کے شروع ہونے والی ہے کیا کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں میٹنگوں میں شمولیت کرے گی اگر دعوت نامہ مر رہے یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو پھر سے ایک بار محروم لکھا جا رہا ہے جب پہلی بار پولٹیکل پارٹیز بلائی اور سٹیک ہولڈرز ہم کشمیر ویلی کے ہم زیادہ آبادی کے حساب سے جو نبے میں آبادی تھی اس کے حساب سے اور آج کے آبادی کے حساب سے ہم بھی سٹیک ہولڈرز تھے اور آوٹ آف ٹرن ہمیں بھی دعوت دینی چاہیے تھی گورنمنٹ آف انڈیا کو خاص کر کے کیمپ ریپرزنٹیشن سے اس میٹنگ میں جو ایک عظیم علشان میٹنگ بلائی گئی ان کے کہنے کے مطابق مگر بدقسمتی سے ایک کشمیری پنڈت کو یاد نہیں کیا انہوں نے اور اس لیے ہم مبارک بات دیتے ہیں ہمارے گلہ ویلی آزاد صاحب کو چاہے اس کو کون سا ماتو تھا کہ اس نے کشمیری پنڈتوں کا مدہ آوٹ آف آجندہ ادھر اٹھایا اس وقت کیا مطالبہ آپ رکھنا چاہیں گے ڈیلمیٹیشن کمیشن کے سامنے یا حکومت ہند وزارت داخلہ کے سامنے ہم تینوں آجنسیوں کے سامنے چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ڈیلمیٹیشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا سے اور ال جی گورنمنٹ سے کہ سب کچھ پچھلا جو آپ نے سات سال ہم پر مہربانی کی ہماری سفرنگز کو بڑھاتے رہے اور گھٹانے کا نام نہیں لیا اور ہماری کبھی سودھ نہیں پیشلی سات سال کے حکومت میں اور ہم اس وقت فائنل کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلمیٹیشن کمیشن میں اور چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے ہمیں اپنی ریپریزنٹیشن الیکٹ کرنے کا موقع دیا جائے ٹیمپریری بیس پر جب تک ہجرت قائم ہے جمعوں میں اس وقت تک کیمپ واسیوں کو ہمیں اپنی الیکٹڈ ریپریزنٹیشن اجرا کرنے کا موقع دیا جائے اور ہمیں 5 سیٹے کم سے کم کیمپو میں جو جمعوں میں ہجرت وزیر ہیں کیمپو میں سفر کر رہے ہیں ان کی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن دی جائے تاکہ وہ ہماری ریپرزنٹیشن گورنمنٹ آف انڈیا یا جینٹ کے یو ٹی کے سامنے پیش کریں ہماری سافرنگرز کو شکریہ جی یہاں پہ کچھ اور لوگ ہے جی میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرے نام سنیل پنڈیتا ہے کہاں کے رہنے والے سر میں ڈسٹرک کو پارا کا رہنے والا ہوں لگیٹ کانوشیسی ہے میں پنچ بھی کشمیر میں ہوں لیکن پنچ میں وہاں پر نام کا ہوں رہتا میں یہ ہوں آپ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ملک کی مختلف کامیاب ترین حکوم تو نے کشمیری مائگرنٹ پنٹوں پر سیاست کی اور انتخاب ہوں میں اسے الیکشن کا منشور بنایا کیا آپ کو لگ رہا کہ ابھی بھی وہ حقوق نہیں مر رہے کہ موڈی سرکار کے جو دعوے تھے وہ زمینی سطح پر صحیح ثابت نہیں ہوئے دیکھیں سر انیس سو نبے تک کشمیری پنڈیت جو ہے ایز ایک جو میرا گروپ ہے ان کا یہ ہے کہ پرانی سرکار نے تب بھی کچھ تو کیا ہے ہمارے ساتھ تب بھی کچھ جو ہے کیا انہوں نے رات دیا میں لیکن جب سے نئی سرکار آئی ہے خاص کر بی جے پی بارتیا جنتا پارٹی جس جب سے آئی ہے چونکہ ہم نے لاتھیاں کھائی اس کے لئے ہم نے اپنے جان کو جو قربانی میں ڈال رکھا ہے کہیں جگہ پر جب بم بم بولے ہوا جب کہیں سارے جو آئے انہوں نے پروٹیسٹے کیا ہم ان کے شان بیشان ساتھ ہمیں وہی لگ رہا ہے کہ جو پرانی سرکار نے کیا اس سے زیادہ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی کیا آپ دیکھ لیں جب بھی آپ ڈی لیمٹیشن کر رہے ہو آپ نے دارہ تین سو سترہ ہٹائی آپ نے جو بھی کچھ کیا آپ تک کشمیر کے لئے آج آج بھی آپ جمعہ کو پیچھے کر رہے آج بھی آپ جو ہے کشمیر جا رہے ہو پہلے وہاں پر ایون میں ویکسین پر بھی آنا چاہتا ہوں اس کے بعد مطلب جو بھی کچھ ہے جیسے پرانے کانگریس سرکار میں ہوا کرتا تھا وہی پالسیاں یہ بھی یوز کر رہے ہیں ہم وستاپت لوگ ہیں جنہوں نے بھارت ماتا کے نام پر اپنی جان جگر جو ہے سب کچھ قربان کیا بتیس سال سے مجھے یاد ہے جب ہم ٹنٹو میں رہتے تھے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے تھے پڑھائی پڑھائی ہوتی تھی کس طرح کا مطالبہ آپ کا رہے گا ان کے سامنے حکومت ہند کے سامنے دیکھیں جب تک نے یہ کشمیری پندیت کو پرمنٹ ریپٹیشن کریں گے مجھے لگتا تب تک جو ہے بھارت سرکار کی جو ایکزر سائز ہے ٹوٹل فیل ہے چونکہ آپ نے تین سو ستر بھی ہٹایا اس سمیں آپ کو کم کم جو ہے کشمیری پندیت کو گیزٹ میں لانا چاہتا ہے چونکہ کشمیری پندیت سٹیٹ ہولڈ رہا ہے کشمیری پندیت کہیں باہر سے نہیں آیا کشمیری پندیت جو ہے کشمیر کا ہے کشمیر میں ہمارا کھاتا ہے آج بھی آج بھی جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں کشمیر کے نام پر ڈالتے ہیں لیکن یہ جو ڈیلیمٹیشن ہے اس میں انڈین کانشوشن کے حساب سے یہ ہمیں اس سمیں پانچ سیٹیں دے سکتے ہیں اور ایک ایم پی کی سیٹ دے سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ان کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ کے سامنے اس لیے بات رکھ رہے ہیں تاکہ پورا دیش سنے ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے اوپر جو ہے کتنا ظلم ہو چکا ہے یہ تیس سال سے بتیس سال سے جو ہے تین پیڑیاں ہماری ختم ہو گئے لیکن بھارت سرکار کو جو ابھی تک بھی شمج میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کشمیری پندیت کے ساتھ بہت بہت شکریہ یہ تھی آواز ان مہاجرین کشمیری پندیتوں کی جو انیسہ انانوے کے بعد کشمیر میں نامہ سائد حالات پائدہ ہونے کے ساتھ ہی جمعہ وارد ہوئے تہم ملک کی مختلف حکومتوں نے کامیاب ترین حکومتوں نے انہیں انتخابی منشور میں مہرہ بنا کر ہمیشہ استعمال کیا اور انتخابی منیفیسٹوں میں ان کا نام ان کی ڈیمانڈے ہمیشہ ملک میں ساری پھرست رہی ہے پھر سے ایک بار یہ ان کے مطالبات ہے اور ان کے مطالبات پھر سے لگاتار پورے نہیں کیے جارے ملک کی کامیاب ترین حکمرانوں کے دور میں ایٹی بارت اردو کے لیے جمعہ سے میں محمد اشرب